السلام علیکم میں ہوں ایرم ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ اینڈ ویلوگ ویدی رم ناز آج میں آپ کے لئے پاپٹی چارٹ کی ریسپی لے کے آئی ہوں ایک کپ جو ہے وہ میں نے میدہ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے اجوائن زیرہ اور آئل اور نمک یہ چیزیں ڈال لیا اور ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے بینہ پانی ڈالے جو ہے ہم اس کو مکس کریں گے آٹے کو اتنا مکس کرنا ہے کہ ہم اگر مٹھی میں اس کو بند کریں تو یہ ایک مٹھی کی شیپ جو ہے نا یہ بند جائے تو اس طرح آپ کا جو ہے نا وہ آٹا ہو جگہ ریڈی اور پھر آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے تاکہ آٹا جو ہے نا ہمارا وہ ڈی لانا ہو جے ایک ٹائٹ سی ڈو جو ہے وہ ہم ریڈی کریں گے اور یہ دیکھیں جی سارا جو ہے کٹھا ہو گیا ہے اور یہ میں پاپڑی کی تحریک کر رہی ہوں اور اس کو ہم جو ہے نا ریسٹ دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا ایک پیڑا بنائیں گے بڑا سا بڑی سی روٹی بیل کے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جی تو ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے اور یہ دیکھیں جی روٹی جو ہے وہ میں نے بیل لی تھی کسی بھی کٹر جو ڈونٹ کٹر ہوتے ہیں یا کوکی کٹر آپ اس کے ساتھ بھی کٹ سکتے ہیں اور میں گلاس جو ہے ایک سٹیل کا لیا ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ہشکہ لگایا اور اس کے ساتھ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں میں نے یہ غلطی کی تھی کہ میں نے فوق کے ساتھ نہ اس کو وہ لگانا تھا اس کے اندر کے ٹک کے جو ہے نہ ہماری پوریاں جو ہیں وہ پھولے نہ تو میں نے بعد میں لگائے یہ ایسے اس کو فوق کی مدد سے کانٹا جو چمچ ہوتی ہے یا کسی بھی آپ چھوری سے کوئی بھی چیز ہے نوکتار تو آپ اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں پہلے کرتی تو میری اتنی زیادہ پھولی نہیں تھی یہ میری نہ پوری ہوں گول کپوں کی طرح پھول چکی تھی کچھ کچھ نہ تو پھر میں نے آئل جو ہے وہ گرم کی ہے اور اس کے اندر میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ ڈا رہی ہوں کچھ میں نے گول جو ہے یہ کی تھی فرائی اور کچھ نہ میں نے ایسے تو کون کی شیپ جیسے سموسا ہوتا ہے نا ویسے کر کے تو فرائی کر لی تھی ان کو ہم اچھی طرح سے گولڈن براؤن کریں گے تاکہ یہ کرسپی جو بناتا ہے نا وہ اس میں آجے گولڈن براؤن ہوتے ہی ہم ان کو اب نکال لیں گے ٹریک کے اندر پہلے میں نے اس کی میڈیم فریم رکھ کی اور پھر جو ہے نا میں نے ہلکی کر دی تھی تاکہ اچھی طرح سے کرسپ جو ہے نا وہ پاپڑی میں آجائے اور ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ سے دیکھیں کتنی ہی پیاری اور زبردست گولڈن کلر کی جو ہے نا ہماری پاپڑی جو ہے وہ ہو گیا ریڈی اور آلو میں نے بوائل کیے تھے چار عدد ان کی میں نے کٹنگ کر لی تھی اور میں نے ایک پرات لی میں نے ان کی کٹنگ کر لی تھی اور اس کے اندر میں نے تھوڑی سی پھولکیاں جو ہیں بگوک رکتی تھی وہ اب نچوڑ کے اس کے اندر ڈالی ہیں اچھی طرح سے چنیں جو ہیں وہ بھی میں نے ڈیڑھ کپ لیا تھا اور ان کو میں نے سمپل پانی کے اندر بھی گوک رکھتی یہ تھے پھر ان کو میں نے بوائل کر لیا اور چنیں جو ہیں وہ بھی ڈال لی ہے اور پیاز جو ہے ایک میڈیوم سائز کا میں نے لیا ٹومیٹو جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ٹومیٹر دو ادھر ڈالے ہیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور گرین چیلی جو ہے نا میں نے سبز مرچے وہ اس کے اندر لیئے ہیں دو عدد اور ان کو باریک چوب کر لیا تھا یہ جی میں نے گرین چٹنی بنائی تھی جس کے اندر میں نے پدینہ دنیا ہری مرچے اور نمک اور تھوڑا سا دھین ڈال کے نہ میں نے اس کو گرین چٹنی جو ہے وہ ریڈی کر لی تھی اور چاڑ کے اندر ہم ڈالیں گے اور پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے سالٹ اس کے اندر نمک جو آپ اپنے مرضی کمدابک ڈال سکتے ہیں چلی فلیکس جو ہے وہ میں نے ڈالی ہے دڑا مرچ جو ہے وہ میں نے ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون چاڑ مسالے کا چمچ جو ہے وہ میں نے بھر کے ڈال لیا تو اس کو ہم کر لیں گے مکس اگر آپ کو زیادہ سپائسز پسند ہے تو آپ زیادہ جو ہے نا ڈال سکتے ہیں سالے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر جو ہے نا ہم نے اس کے اندر پاپڑی لگائی اور کچھ جو ہے اس کے اندر ہم نے توڑ کے پاپڑی ڈالی اور جی چاٹ جو ہے نا ہماری بہت ہی ماشاءاللہ سے چٹ پٹی جو ہے وہ ہوگی تھی ریڈی مزید میں نے اس کے اوپر دہیں ڈالا اور جی چٹنی ڈالی میں نے میٹھی چٹنیاں وہ بھی بنائی تھی میٹھی چٹنی کی ریسپی جو ہے وہ میرے چینل پر مجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے سیمپل میں نے آلو بھارے کی چٹنی جو ہے نا وہ بنائی تھی اس کے اندر میں چٹنی اب میٹھی ڈالوں گی اور دہیں ڈالوں گی پھر اس کے اندر میں نے گرین چٹنی ڈالی اور پاپڑی جو ہے وہ رکھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری پاپڑی کتنی زبردست ہوگی ریڈی اور یہ دیکھیں میں توڑ رہی ہوں کتی جو ہے نا کرکری سی یہ بنی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے فائنل ہماری لوگ جو ہے وہ انار کے ساتھ آئے گی انار جو ہے وہ میں نے ویسے ہی ڈالا خوبصورتی کے لیے کیونکہ اچھا لگتا ہے نا خوبصورت چیز جب ہوتی ہے تو پھر مزہ بھی آتا ہے کھانے کا اور سب بینجوائے بھی کرتے ہیں اوپر سے میں نے تھوڑا سا چارٹ مسالہ جو ہے وہ وہ ڈال دیا چلیں جی ویورز ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ